تو سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ گجارس کرتا ہوں لوچپو جھرکا کا جو چناؤں ہیں وہ بدلہ کو چناؤں ہے اور آپ لوگوں کو تیہ کرنا بدلہ ہو آپ کو کس طرح کا نمائندہ چاہیے آپ تین پارٹی کے لوگ چناؤں لڑ رہے ہیں دو لوگوں کو آپ دیکھ چکے ہو ایک و دس سال ایک و پانچ سال ہم پہلی بار چناؤں لڑ رہے ہیں لیکن لوگ واقف ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں لوگوں کے کام بھی آئے ہیں جو بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کا کاری سیلی جو رہی ہے آپ کام پہ اٹھ دو جس کو بھی آپ ان کے کاری سیلی پہ دو میں تو ایک چیز کہتا ہوں یہ بدلہ ہو کا چناؤں اس کا حصہ بنو ہم راج نیتی اس لیے نہیں کر رہے ہیں چناؤں اس لیے نہیں روٹ کھسوٹ کرنے کے لیے یا کمیشن کھانے کے لیے ہم صرف چناؤں اس لیے لڑ رہے ہیں میں اس لیے لڑ روٹ دے گا ہمیں بدلہ ہو کریں گے یہ ہماری بدلہ ہو کی شروعات ہے میں ہاتھ جوڑ گجاریس کر رہا ہوں سارے میواد کے لوگوں سے ان نیتاؤں کو اگر بھیٹ بھی دینی ہے بھیٹ تو ایک روپیہ بھی دیئے ایک لاک بھی دیئے ان کو صرف گیارہ روپیہ دو اکیس روپیہ دو اکیون روپیہ دو سو روپیہ زیادہ مند دیں بھیٹاں کو بھیٹ بس یہ چاہے آپ کے پاس آئیں چاہے چناؤں واہیں چناؤں کے بعد آپ کے گھر آئیں لیکن سو روپیہ زیادہ بھیٹنا دو پھر اس سب سے گجاری سے یہ بربادی سے بچے آپ بار بار برستر چارے کی بات کرتے ہیں آپ بار بار بھی ہیں آپ سے بھائی چارے کی بات اگر یہ باتیں کہنے کیوں جو پڑھ لیئے بھائی چارے کیا کر دیں کیوں کرنا پڑھ لیکنی میواد پہلے سے ہی آپ سے بھائی چارے کے لیے ڈیو کچھ لوگ بیان باجی کر رہے ہیں میواد کو بھائیچارہ خراب پرنے کے لیے کہ ایک پارٹی کا بدھائی ہے تو اس طرح کی بہت سا میواد کے لیے تو صوبہ نہیں نہیں اور نہ ہی میواد سوکار کرتے اس طرح کی بہت بھرستہ چار تو یہ خود ہی بھرستہ چاری ہے جو چناؤں لڑ رہے ہیں ہمارے جہرکہ سبا کی سب کو پتا ہے میواد کے بچوں کی نوکری کھا گیا کمیشن کے چکر میں ان کو پیسہ نہیں دیا کمیشن نہیں دیا تو ویدھان سبا میں جھوٹے مدد اٹھا کے ان کی نوکری کھا گیا ہے سب کو پتا پوری میواد سوچنا ہے آپ کو کس طرح کا نمائندہ چاہیے عام آدمی کی پہنچ سے دو ہے اور خاص آدمی اجت سے ڈرتا ہے چار آدمی میں بات ہی نکلتا ہے میرے دروازے سب کے لیے کھلیں چھوٹی گھنٹہ ہو میرے سے جو بند پائے کروں گا میں ایک ایک ووٹر سے اپیل کر رہا ہوں فیروش بیوت جھرکہ کے نباسیوں سے ہلکہ نباسیوں سے کہ میں آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا لیکن آپ مجھے ووٹ کرو اور میرے سے جب بھی کوئی کام ہو میرے پاس آؤ انشاءاللہ میں آپ کے بھی ساتھ کھڑا رہا ہوں اور جن سے میں نہیں مل پائے ہوں وہ بھی مجھے ووٹ کریں بھائی بگر ملے اور جب بھی آپ کے کوئی کام پڑے میرے پاس سیدھ آ جاؤں گا یو آؤں کا یو آؤں کے لیے تو ایجوکیشن کا ہے سپورٹس کا ہے ہماری پارٹی کا ایجنڈا وہ ہے پورا یو آؤں کے لیے تو باتتا ہے بیروزگاری ہر گھر سے نوکری کا ہے اور ہمارے پارٹی میں نے تو نیتا چودیو بھشن چوٹلا نے کہا ہے کہ ہماری ستھا میں بھاگدار ہی ہوتے ہی ہریانوں میں میٹر ہی ہٹا دیں گے پھر ہی بجلی پھر ہی گیس پھر ہی پانی بلکل ہوگی ہو نہیں ہوں ہم کس لیے آئے کس لیے آئے کس لیے آئے انشاءاللہ ہمارے لوگوں کے سب میں ساکار کرنے کے لیے آئے ہیں بھئی یہ تو ٹھکتے آئے نیتا اتنے سالوں سے جو رات نیتی کر رہے ہیں لوگوں ٹھک ٹھک کر رہے ہیں ہم تو سسٹم چینج کر رہے ہیں انشاءاللہ سسٹم چینج کریں گے پھر راج نیتی کو اور ان کو بتا دیں کہ راج نیتی پیسہ کمانے کا مادیم نہیں ہے صرف سیوہ ہی کرنی پڑے گی اگر راج نیتی کرنی اگر لوگوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ بھی دیکھو بہکاو متاؤ ان لوگوں کے میں جو بہتر لگے وہ کرو جو آپ کو بہتر رمائندہ دیکھے اس میں کچھ دیکھے اس کو اوٹ کرو آپ پرانے ڈھرے پر مت چلو کہ بھائی آپ دیکھا ہے داد اب دیکھا ہے ہم بھی دے دیں نا گلت بیوات کا بھوششے کا مسئلہ ہے اور پانچ سال میں چناؤں ہوتے ہیں آپ کو سوچنا پڑے گا کس طرح کے لوگ چاہیے ہیں ہماری تو دیکھو جنتہ چناؤں لڑی جب جنتہ چناؤں لڑی تو مقابلہ ہمارا جو ہے جو میوات میں اپنے علاقے میں کام کرنے کا یہ ایجنڈا ہے ہمارا جو ہے سب سے پہلے تو سرک چھویس تھا اور ہمارے ویسے چھتیس ورادیوں میں ایک تار سمانتہ قائم کرنا سماج میں شانتی اور بھائی چارہ کو بنائے رکھنا ہے کچھ اسماجک لوگ چھتوں میں گنڈا کر دیں ہنسہ کلام انجام دے رہے ہیں ہنسہ نفرت کی راجتی کو روکنا اور میوات کی ساجی سماجیک اور سنسکرتی وراثت کو بچانا ہماری پہلی پرات مکتا ہے پرتیک گاؤں میں کشبے میں بجلی پانی اور نہری پانی کی پریابت آپورتی کی یقین بنا جائے گا اُس سکسا کے لیے میوات انورسٹی کی ستاپ کے لیے ضروری پریاس کی جائیں گے جو کہ ہماری پارٹی کی پریاس نہیں گھوچنا ہے کرنے کیلئے شرکہ ویدان سباب میں سکلوں میں سکسکوں کی کمی تو دور کیا جائے گا پھر اُس سو جرکہ میں ڈگری کالیج کا نظمان کروائے جائے گا نو سے رائستان بوٹر تک فور لین اس کا چوڑا کرنے کی پرنٹ کروائے جائے گا ہلافیہ ہسپتل میں ٹراؤما سینٹر کی بہت جروت ہے تو اس کو جو ہے ہم بلکل اس کو کروائے جائے گا ہم اس کو جو ہے اس کے لیے پریاس کریں گے اور یہ جو یہ بوچڑ کھانے کھلے ہوا ہیں یہ میوات کو برباد کرنے کے لیے کھلے ہوا ہیں میوات کو آباد کرنے میں کوئی یقین نہیں ہے تو ان کا ہم بلکل یہاں سے صفائیہ کرنے کا پوری پروسس کریں گے آپ کے پھر تو جھرکاں میں بسٹین آردھولنگ بسٹین بنانے کا ہم کریں کریں گے پھر تو جھرکار پڑک لیں میو بہن کے ہو میواتی بہن کے ہو بیسکلی گرامن لوگوں کے جو قسمیں میں آتے ہیں ان کے لیے ویستہ رکھنے کا ان کا ہم لوگوں کے ایجنڈا میں ہے کہ ان کا نظرمان کروائے جائے دونوں جب آپ کے آپ کے میو سنسکرٹی میوات کی اتیاسک دھروک رکھ رکھاؤ پرانا جو ہماری کومنیٹی کا میواتی کومنیٹی میں جو اتیاس ہے اس کو لائے جائے مل کو ہماری کھڑا سوطال میں سویدھائیں نہیں ہیں ڈاکٹرس نہیں ہیں تو ان کو بہتر کیا جائے بڑکلی چوک پر علمائی کومنیٹی سینٹر کا نظرمان کا ہماری جنڈہ ہے بڑکلی چوک پر کسان بھاؤں کا نظرمان اور ضروری سویدھائوں کا جو بنیادی سویدھائیں ان کے لیے بھی ہمارا ایجنڈے میں ہے ہر بلوک میں چھاتروں کے لیے کھیل میدان کی ویستہ اور رکھ رکھاؤں کا بھی ہمارا ایجنڈہ ہے اسی میں ہے سرکار دور گھوشت نگینہ کالیج کا ایمڈیو کا ریجنل سینٹر بنائیں گے بلکل نگینہ تیجار روڑ کام جو ہے ادھورہ پڑا ہے یہ پورا کروانا ہے این ایس ٹو ہوڈل کو رہنے جائٹ بہر اور ربائے نگینہ تیجار روڑ یہ پورا ایک لنک ہے اس قرار کا ہمارا بھو رہے گا ایجنڈہ پریاد کوٹلا جھیل کو پریشتر سے تلکہ طور پر بک سکت کرنا یہ ہے ہمارے جنڈہ میں بلکل گاؤں میں پارکوں کا نرمان اور گاؤں میں کومیٹی وائز براد گھر مو میں یہاں پر مروڑا کٹ اور گھاٹا کٹ سے ادھر سے لے کر یہاں سرویس لیں گاؤں سے لیں گے مان اور کٹ کا پورا کیا جائے گے پریاد سرویس کی کوچنگ سینٹر اور جو سٹیٹ سرویس کے لیے جو تیاریہ اور لائبری میں وہ میری خود کی بہت پہلے سے چاہے اس کی ستھاپنا اس کے لیے کرنے کے لیے سپورٹس کے بچے جو میواد کے بچے ہیں جو سپورٹس میں جن کا انٹرسٹ آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے اور جو بانات بچے ہیں ان کے لیے یا میواد کے جو بچے گریب بچے ہیں ہونہاریں جو پڑھنے چاہتے ہیں یا جو سپورٹس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ترسٹ کا نظمان کریں گے جو تاکہ ان کی رسائطہ کی جا سکتے ہیں اچھا آپ نے بوچڑتھانے کا ذکر کیا ہے بوچڑتھانے سے لوگ پریشان بھی ہیں تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ بوچڑتھانوں کی بجازی جہاں کہ وہ آپ کو روزگار دینے کی باتیں کہی جائے ہیں تو کس حد تک آپ سے ہی مان رہے ہیں کوئی روزگار نہیں دینے کسی کو مجد ملانی آس تک کس اگر روزگار مل رہا ہے وہ تو جو بیسک جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں دی رہے ہیں سب باہر کی وہ تو آٹومیٹک پلانٹ ہے یہاں تو اسے نہ خریدتے ہیں نہ بیجھتے ہیں وہ تو سب باہر سے ہی مالاتوں کو پاس باہر ہی بیجھ دیتے ہیں تو جو آپ نے اپنا اہلیٹ رادے کے نام تو جن جن پر پہنچا ہے تو کیا جنتا کو پاس سال بعد یہ عذکار ہوگا کہ آپ نے بھی وعدے کیوں کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے دیکھئے جنتا نے ہمیں موقع دیا تو ہم یہ پورا کریں چان میں کہیں بھی لڑائی لڑنی پڑے پر ہم سے زیادہ کوئی لڑنی سکتا سرکاروں میں لڑائی جنتا نے موقع دیا تو ہم یہ پورا کریں تو اب تک کی دو نیوات ہیں خانتور پرویشور کا یہ پچھڑا کیوں کیا نیساؤں نے کبھی آواز نہ کھائیں کہا نہیں ادھام سبار اپنے علاقہ ادھام سبار نہیں نہیں تو آپ کے سامنے کہا جدو ہوتی تو اتنے مدے کیوں ہوتے میں بات میں کتنی چیزیں کتنی چیزیں ہوتی کیوں آج کتنی ضرورت ہے میں بات میں تو یہ ہمارے جن پر تنی دیا کوئی چنتا ہوتی ہے تو یہ دکت نہیں ہوتی لگوں ہوتیلہ صاحب کا کل کا پلان ہے وہ ہی ٹھیک کر رہے ہیں بھی ہم لوگ اسی میں لگے ہوں فکس کرنے میں لوگوں سے کیا پل کرنا ہے موک کے لیے کس طریقے سے بہت پہتے ہیں میں تو موک کے لیے